21 نیوز کراچی وائل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسییشن نے مطالبات کی منظوری کے لیے انتظامیہ کو بہتہ گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہا کہ پشاور میں جلنے والے ٹینکرز کا محفظہ تحال آدھا نہیں کیا جا سکا کراہیوں میں اضافہ اور وائل پائپ لائن کا شیئر کانٹریکٹرز کو دیا جائے مزید افسدات اس ریپورٹ میں دیکھئے وائل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسییشن کا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پشاور داروزیا میں ہماری گاڑیاں جل گئیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہمارے نقصان کا اضالہ کیا جائے مطالبات نہ مانے گئے تو سپلائے بند کر دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا میں بھی ہم نے اپنا کام جاری رکھا تھا وائٹ پائپ لائنگ میں ہمیں کانٹریکٹ کے مطابق حصہ دیا جائے بہتر گھنٹوں میں مسئلہ حال نہ ہوا تو ہر تال کریں گے ہم نے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے اپنا ہورٹ کیا ہوا مزید میں اوگرہ میں سب جگہ پہ ہم لوگوں نے بزیریہ کو پوز ان پرسان بھی ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ان جو میٹنگ کر کے ہمارے مسئلہ حال کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں ٹائم دیا کانٹریکٹرز کا کہنا تھا کہ اوائل کمپنیز اتائیگیاں پابندی سے نہیں کر رہی اوائل کمپنیاں گاڑیاں گھڑی کرنے کا ڈیمرج بھی نہیں دیتی چار ماہ سے شدید نقصان کا سامنا ہے آج ہم لوگ فرس کامپرس کر رہا ہے بہت زیادہ تکلیف ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے آگے لیٹر بھی بیج ہے منسٹری کو بھی لیٹر بیج ہے اوگرا کو بھی لیٹر بیج ہے دیجی آئل کو بھی لیٹر بیج ہے اوائل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ ہماری گاڑیاں بینکوں سے نکلی ہوئی ہیں اوائل ٹینکر والوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی روزگار نہیں خودہ شیخ کے ٹونٹی ون نیوز کرا چلی آپ کو بڑا حراف لے جاتے ہیں